اسلام علیکم قائز میں ہوں سب امگدس اپنے نئے ویلک کے ساتھ اور آج کا ویلک جو ہے وہ جناب فرمایشی ویلک ہے فرمایشی ویلک اس وجہ سے کیونکہ مجھ سے فرمایش کی گئی تھی میں نے ایک اپنی ایس ایم ار ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں نے اپنی کلیک کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کر رہی تھی وہ سٹوری تو میرے کئی سبسکرائبر آ کے بار بار پوچھیں آپ کا ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا کیوں ہوا تھا آپ ٹھیک ہیں تو آپ لوگ تینشن نہ لیں میں ما شاء اللہ سے ٹھیک ہوں پاپیوں کے سامنے ہوں فٹ فارٹ ہوں لیکن یہ ہے جناب پانچ چھ سال پرانا واقعہ ہوا کچھ یوں کہ تب میری صرف بیٹی تھی زائنہ فجر اب ما شاء اللہ وہ سات سال کی ہو چکی ہے بیٹا نہیں تھا آٹھ ماہ کی تھی تو میں تب تھی ورکنگ وومن میں جاب بھی کرتی تھی ہاؤس فائف تھی ملٹیپل کام کرتی تھی ہم دونوں ہسپنڈ اور وائف ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے لیکن ڈیوٹیز ہماری شفل ہو جاتی تھی مورننگ ٹائمنگ میری ہوتی تھی اور ایوننگ میں وہ لوگ وہ کر لیتے تھے لیکن ہم لوگ آیا کو اس پر ریلائے نہیں تھا کیا کیونکہ مجھے آیا سسٹم نہیں پسند دوسرے بچے ٹریننگ ان کی صحیح نہیں ہوتی دوسرے نمبر میں نے زائنہ کو فیڈ کرانا ہوتا تھا مجھے یہ بھی مسئلہ ہوتا تھا تو میں یہ جاتی تھی کہ ہم دونوں کے ہی کسٹڈی میں میری جو بیٹی ہے اس کی پر رش ہم لوگ کریں تو یہ ہوتا تھا کہ میری مورننگ ٹائمنگ ہوتی تھی میں زائنہ کو فیڈ کروا کے کپڑے وغیرہ چینج کروا کے تو اپنا ناشتہ بنا کے بیگ میں رکھ کے لے جاتی تھی اور آفیس میں جا کے میں ناشتہ کرتی تھی حالی پیڈ میں جاتی ہوتی تھی تو اس دن کچھ ہی ہوتا کہ میں نے زائنہ کو فیڈ وغیرہ کرا کے اپنے ہسٹرمنٹ کے پاس لٹا کے ناشتہ بنا کے تو میں گھر سے نکل گئی آفیس جو تھا وہ تو واکنگ ڈسٹنس پر صرف پانچ منٹ لگتے تھے وہاں پر لیکن اس کے درمیان میں دو روڈ سے جو کہ میسی ہوتے تھے اور مجھے وہ کراس کرنے ہوتے تھے اور صبح کی ٹائمنگ تھی میں دی ایٹ ٹو فور اور آپ کو پتا ہے ایٹ ای ایم کلاک جو ہے وہ ہوتا ہے سکول ٹائمنگ آفیس ٹائمنگ تو وہ روڈ جو تھا وہ بہت زیادہ میسی تھا تو میں نے جب کراس کرنے لگی ہوں مجھے لگا اردگرد میں نے دیکھا رائٹ این لیفت مجھے کچھ بھی نہیں نظر آیا لیکن انسٹینٹلی پتا نہیں ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مجھے بائیک آکے لگی ہے یا آٹو تھا یا گھاڑی تھی مجھے کچھ نہیں پتا مجھے لگی ہے اور میں وہاں فٹ پاتھ درمیان میں بنا ہوا تھا اور میں وہاں پہ فینٹ ہو کے گر گئی مجھے کچھ علم نہیں کہ مجھے کس طرح سے انہوں نے ڈالا ہے اور لکی لی ہاؤسپٹل بھی یہاں کا بہت مشہور ہاؤسپٹل ہے گنگا رام وہاں ایمرجنسی میں مجھے لجایا گیا اور میرے سارا فیس جو ہے وہ فل اف بلڈ تھا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سٹیچز ایک سٹیچ مجھے یہاں لگا تھا دو اندر لگے تھے ایک یہاں پہ لگا تھا اور سات سٹیچز جو ہیں اگر کیمرہ کلوز ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ سات سٹیچز ہیں ابھی بھی نشان ہے تو میرا جو چیرہ تھا وہ فل اف بلڈ تھا ڈیمیج ہو چکا تھا کوئی بندہ پچان نہیں تھا سکتا ہے کہ یہ سوا مگردہ سا ہے تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میں نے ناشتہ نہیں تھا کیا ہوا اگر میں نے کچھ کھایا ہوتا تو مجھے شاید ہوش ہوتی ابھی تک میرے ذہن میں یہ بہت برانا واقعہ ہے سوچتی ہوں تو وہ کیا گوز ممسٹروں ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ جب واقعہ ذہن میں آتا ہے تو پھر جب مجھے وہاں پہ لے جایا گیا وہ ڈرائیور نے میرے سے پوچھا میں نے بے ہوشی کی عالم میں ہی فٹا فٹ اپنے ہسپنڈ کا نمبر بتایا اور انہوں نے کال کی میرے ہسپنڈ زائر سی بات ہے وہ سوئے ہوئے تھے بیٹی بھی سوئی ہوئی تھی فٹا فٹ انہوں نے بیٹی کو پکڑا اور ہسپیٹل آگے میں نے کچھ نہیں تکھایا وہاں ان لوگوں نے مجھے گلوکوز وغیرہ کی بوٹل لگائی پھر جب میں ہوش میں آئی میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا آج عید ہے تو یہ فرسٹ سنٹنس تھا جو میں نے بولا اور یہ سارے پریشان ہو گئے کہ تب عید نہیں تھی لیکن ہسپیٹل میں بہت زیادہ راش ہوتا ہے تو میں نے اس وقت یہ بولا کہ شاید عید ہے تو پھر میرا ایم آر آئی کروایا گیا وہاں پہ جو سرجن ہیں انہوں نے چیک اپ کیا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کر لیں ٹیسٹ کر لیں ہمیں پتا چلے کہ ان کی کوئی اعداش میموری کو تو کچھ نہیں ہوا تو پھر وہ کروایا گیا اس میں ماشاء اللہ سیف آنڈ سونٹ میرا وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کلیر آیا ہاں بلڈ کی وجہ سے اب سم ٹیم یہ ہوتا ہے کہ بلڈ بہت زیادہ ضائع ہوا تھا میں جب کوئی ٹینشن لیتی ہوں تو مجھے مسلز پین شروع ہو جاتی ہیں مجھے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے سم ٹیم مجھے مایگرین پین بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن چونکہ میں نے آفیس میں کمپیوٹر وقت کرنا ہوتا تھا اور وہ آنکھوں کا ہی دماغ کا ہی کام تھا تو پھر میں نے اپنے سپنٹ کے ساتھ ہم دونوں نے ڈی سائٹ کر لیا کہ یار جناب اب کوئٹ کرنا چاہیے اب میں زائنہ کو ٹائم دوں پھر زائنہ کے پاس زہیرہ آ گیا ایک ڈیٹھ سال بعد تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں آپ لوگوں کی ویلوگر اب میں ویڈیوز بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایس ایم آر ویڈیوز بھی اور ویلوگنگ بھی کر رہی ہوں تو یہ ایک واقعہ تھا میری زندگی کا جس نے چینج بھی لایا اور میں نے یہ سکھا بلکہ آپ لوگوں کو بھی یہ ہی کہوں گے کہ جب بھی آپ کسی بھی کام کے لیے آپ لوگ جائیں صبح صبح ٹائمنگ میں آپ ورکنگ وومن ہیں یا آپ ورکنگ بوائیں ہیں مین ہیں وٹیور آپ لوگ ناشتہ لازمی کر کے جائیں میں اپنے بچوں کو بھی سکول جاتے ہیں میں نے کبھی بھی ان کو ناشتے کے بغیر نہیں جانے دیا ناشتہ کیا ہو تو شاید میرے ساتھ وہ اس طرح انسیڈنٹ نہ ہوتا میں فینڈ نہ ہوتی اور مجھے ایک دم سے یہ ایمیرزنسی نہ ہوتی تو یہ واقعہ تھا جو میں نے اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ شیئر کرنا تھا میرے سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ تو یہ ایکسیڈنٹ کا وہ سارا واقعہ تھا جو میرے ذہن میں آیا اور انسیڈنٹ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی لاغنگ کے ذریعے شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں اچھا جب میرے سے کچھ لوگوں نے میرے سبسکائبر نے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں ایکسیڈنٹ آپ کا ہوئا ہے تو مجھے بڑا اس طرح سے فیلنگ آئی کہ میری یوٹیو فیملی جو ہے وہ میرے بارے میں اتنا تچی ہے اتنا کیئر اتنی رسپیکٹ اتنا لف مجھے صرف اپنی فیملی سے نہیں بھی اس فیملی سے بھی ملتا ہے تو پھر میرا دل کیا کہ میں اپنی اس یوٹیو فیملی کا شکریہ ادا کروں اتنا پیار اتنی کیئر کرنے کا کہ آپ لوگ اپنی بھی لگر کو اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں کیئر کرتے ہیں ہر بات پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں کی نیک تمنہوں کا آپ کی بھی لگ جناب آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہیں انٹیل نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیجئے گا سبا مقدس کو بائی بائی اللہ حافظ